مباشر لکمان یوٹیوب چینل اور وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا یعنی اگر حالات خراب ہونے کی یہ ساری علامات ہیں تو پھر اگلا سوال ہے کہ بھی کتنے خراب ہیں اور اس کے لئے تو میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ کتنے خراب ہیں اور وہ مثال بڑی خوفناک ہے اور وہ سری لنکا کی اور آپ اسے دیکھیں کہ سری لنکا جو ہے وہ کیوں اور کیسے تباہ ہوا اور ڈیفولٹ اس نے کر دیا یعنی سری لنکا کی ایکانومی ہے ڈیفولٹڈ ایکانومی ہے وہ کون سے حالات تھے کیونکہ وہاں ہنگائی تیس سوی سب پہ پہنچ گئی سری لنکا کے پاس اس وقت ان کے پاس جو ہے ان تقریباً 1.8 بلین ڈالر ان کے ریزرب میں پڑے ہیں صرف اس سال ان کو آٹھ بلین ڈالر تو کرزے کی سود کی مد میں دینا ہے کہ جو انہوں نے کرزہ لیا ہے سیونٹی ایٹ ملین ڈالر جو ہے وہ اس کی مزید اس میں دینے ہی انہوں نے بہرحال سری لنکا کی سب سے بڑی تباہی جو ہے وہ اس کے سیاست اور سیاستدان ہیں اور وہ مانے یا نہ مانے ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے کہ جناب انہوں نے تباہ کر دیا ہم یہ کر رہے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا ہم یہ کر رہے ہیں کوئی آتا تھا نیا میگا پروجیکٹ شروع کر دیا تھا اب جو لیٹسٹ ان کے حکومت آئی تو ان کے جو کرتا دھرتا تھے وہ سیاستدان میں نام اسے نہیں لے رہا کہ ہر آدمی کو پتا ہی نہیں ہے نام تو بیس ہی آپ کو پتا ہونے چاہی کہ سر لنکا کے حکومت نے الیکشن میں بادا کیا کیا کہ ہم ٹیکسز میں کٹ کر دیں گے ٹیکسز میں چھوٹ دے دیں گے عوام کو اس میں ریلیف دے دیں گے تاکہ عوام جو ہیں وہ خوش رہے ہیں اور اس وجہ سے ان کو ووٹ مل گیا اور بہنتہا ووٹ مل گیا اب وہ آ گئے اور بتانے کے لئے انہوں نے ٹیکسز میں کٹ کرنا شروع کر دیا اب وہ جو کٹنگ شروع کرنے شروع کی تو ان کے خرچے اور بڑھ گئے آمدنی تو ان کی بڑی نہیں تھی اس وقت مہا پر اور وہ ان کا تناسب جو تھا وہ آٹ آف کنٹرول ہو گیا ان کی درامدہ جو تھی ان کی برامدہ سے بہت زیادہ تھی یعنی ان کی امپورٹس جو تھی وہ ایکسپورٹ سے زیادہ بڑھ گئی اب ایک دم سے دو کروڑ لوگوں کا جو ملک ہے یا دو کروڑ اس میں سے آپ سمجھیں کہ پچاس لاکھ لوگ تو نوکویں اسیال دو بڑھیں بلکہ پچاس لاکھ لوگوں کے متعلق تو کہا جا رہا ہے وہ خط غربت سے بلو پاورٹی لائن گو چلے گئے ہیں نہ ان کے پاس خریدنے کو تیل ہے نہ تیل کے پیسے یا نہیں یہ جو پیٹرل ہے یا ڈیزل ہے وہ خریدنے کے نہ ہی خوراک منگوانے کے پیسے ہیں نہ ہی عدویات کے لیے بلکہ جو کرٹیکل سرجریز ہیں وہ ساری پوسپون ہو گئی ہیں کیونکہ ہسپتالوں میں عدویات نہیں ہیں ہسپتالوں میں انجیکشنز نہیں ہیں ہسپتالوں میں ٹیسٹ کے لیے وہ جو بھی ویریس کیمیکلز چاہی ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں سب کچھ کینسل کر دیا گیا چوبیس گھنٹے میں سے بیس گھنٹے تو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ملک میں بڑے پیمانے پہ اتجاز شروع ہو گئے ہیں ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے معاشی بہران جو ہے وہ بڑھ کے ایک ہیومنٹیرین بہران کے اندر جو ہے اس نے شکل لے لی ہے سری لنکا کا خرچہ جو ہے اس کی آمدنی سے بہت زیادہ اور اس کا تجارتی خسارہ ناقابل پرداشت ہو گیا اب ایک طرف تجارتی خسارہ دوسری طرح بجٹ کا خسارہ یہ صحیح ایک سمان پیدا ہو گیا پورا اور سری لنکا کی حکومت نے کیا کیا کہ اپنے خسارے کو کم کرنے کے لیے مزید کرزیں لے لیے اور ان کرزوں سے کوئی انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ کا تو کام نہیں ہوا کہا یہ گیا کہ ہم نے تو پچھلی حکومتوں کا لیاوا کرزہ جو ہے وہ تارمہ اور ان کے دیام سوٹ دے رہے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ کرزہ لے لیا اتنے پیسے انہوں نے دے رہے تھے جتنی ان کی ملکیت نہیں دیا ٹیکس کٹس کے بعد عالمی ریٹنگ ایجنسیز ہوتی انہوں نے اس کی ریٹنگ میں کویسٹن مارک لگانا شروع کر دیا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سری لنکا تھوڑا عرصہ پہرے نیر ڈیفولٹ پہ آ گیا اب یہ صورتحال دیکھی تو انویسٹرز نے ایک دم سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا جیسے یہاں پہ بھی ہوا تھا کہ انویسٹرز جب پیسہ نکالتے ہیں تو وہ روپے تو باہر نہیں لکے جاتے ہیں وہ ڈالر کی شکل میں باہر لے کے جاتے ہیں تو جب ماس کے علم پر ڈالر خریدنے لگے لوگ اور اس کو مارکٹ سے نکالنے کے لیے تو ڈالر جو ہے تھا وہ اس نے چلانگیں بارنا شروع کر دی عالمی ریٹنگ جو تھی اس کی متاثر ہونے کی وجہ سے اس کو اب لونس نہیں مل رہے تھے اس کو ادھار مال نہیں مل رہا تھا کسی بھی جگہ اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی سری لنکیا کہ حکومت نے سیاست جاری رکھی اور ان کیا کیمیکل فرٹلائزر اس کو نہیں امپورٹ کرنا یہ بار سے یہ صحت کیلئے ٹھیک نہیں ہے اس کے پر خرچہ بھی اتنا ہوتا ہے فورن ایک شین بھی اتنا لگتا ہے اس کو نہیں منگوانا اور وہ ان کی اگریکلچر گروہ کے لیے وہ بڑا کرٹیکل ایک کامپننٹ تھا جب وہ نہیں ہوا تو سری لنکا کی اگریکلچر جو تھی وہ بھی تباہ ہو گئی اور پہلی باری یعنی پچاس سال میں پہلی باری ایسا ہوا کہ سری لنکا اپنی ضرورت کیلئے بھی چاول نہیں پیدا کرسکا اور چاول ان کو امپورٹ کرنا پڑے تو ملک میں زرائی پیداوار جگہ ہو آدھی سے بھی زیادہ گر گئی اور امپورٹ آف لکشری آئٹمز ان کو ٹوٹل بین کر دیا اب اس کی وجہ سے مہنگائی ہوگی اس کی وجہ سے انفلیشن بھی ہوگی وہاں پہ اور تھوڑی تھوڑی چیزیں مہنگی ہوئی تھی ہیں جب آپ اپنی پرائیسے سے مہنگ کرتے ہیں کہ چاول اگر نائنکی ون روپیس کلو تھا تو وہ ون فیفٹی ایٹ روپیس پہ پہنچ گیا لیکن سری لنکا کے اپنی جو کرنسی ہے اس کی قدروں قیمت ڈالر کے مقابلے میں تین سو چھبیس ہو گئی اور اس کی زیادہ تر اکانومی کا جو انحصار تھا وہ تو ٹورزم پہ تھا سری لنکا تو آپ دیکھیں نا ایک ٹورس کنٹری ہے بلکہ ٹورس سیون ہے وہ جاتے تھے وہاں پہ لیکن اب ہوا کیا کہ ایسٹر پہ بامبنگ ہوئی اور پھر انٹی مسلم وائلنس ہوئے وہاں پہ اور خلال جو ہیں وہ قراب ہونا شروع ہو گئے ڈیڑھ دو سال پہلے وہاں پہ تئیس لاکھ سیہ آئی ہوتے ہیں وہ سری لنکا آئی تھے اور جب وہ آتا ہے سیہ آتا ہے تو وہ ڈالر میں خرشتا ہے اور وہ ڈالر ایکشین بھی کرتا ہے اس کو ہوتل بھی چاہی ہوتا ہے کھانا بھی چاہی ہوتا ہے رنٹہ کار بھی چاہی ہوتی ہے وہ شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے مارکٹوں میں بھی جانا ہوتا ہے تو یہ کاروبار زندگی چلتا ہے لیکن اب جب یہ انگامے ہوئے وہاں پہ اور ایسٹر بامبنگ ویرہ ہوئی تو وہ ایٹ لاکھ ستر ہزار پہ آ گئے سیہ آئے جو تھے پچھلے سال تو ساری انکم جو تھی وہ کٹ ہو گئی جو آدمی وہاں پہ مہانہ تیس ہزار پہ خرش کرتا تھا تو مہنگائی کی وجہ سے اس کو اب تیرہ سی ہزار پہ چاہیے تھا وہاں پہ خرش کرنے کے لیے اخباروں نے اپنے صفات کم کر دی ہے لوگوں نے نوکریوں سے نکالنا شروع کر دیا لوگوں کو حد تو یہ ہو گئی کہ جو نیشنل ایڈوکیشن بورڈ ہے اس نے امتحانات کینسل کر دیا ایکزیمز کینسل کر دیا کہ ایکزیمز کروانے کے او لیولز کے ای لیول کے یا میٹرک کے ایکولینٹ جو بھی ہے وہاں پہ اس کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہم پرچے نہیں چھاپ سکتے سٹوڈنٹس کے لیے وہ کینسل ہونا شروع ہو گئے اب صورتحالی ہے کہ سری لنکا ورلڈ بینک اور آئی مفت الدرخنار چائنا انڈیا بنگلہ دیش ہر ایک سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر بھیک مانگ رہے ہیں اور کوئی اس کو دے نہیں رہا اور جو بھی دے رہا ہے وہ پھر اپنی مرضی کی شرائط منوانا چاہ رہا ہے اور وہ شرائط جو ہیں وہ بیسے تو کسی کو قبول نہیں ہے لیکن جن چار اناثر سری لنکا کی تباہی میں بڑا ایک مین اور پلیدی رول پلے کیا ہمیں نمبر ون مہنگائی ہے نمبر ٹو کرزے ہیں کرنسی ڈی ویلیو ہونا اور فورن ریزرز میں انتہا کی کمی ہوں آئی لگہ سری لنکا کے ساتھ ہم پاکستان کا موازنہ کریں اور سیاست سے قطع نظر ہو کے ہم ذرا اوپر دیکھیں آ کے تو پچھلے تین سادوں میں کمر کروڑ دی ہے معیشت کی سٹیٹ بینک ہمارا گروی رہ دیا گیا سٹیٹ بینک ہماری خود مختار نہیں ہے یعنی پاکستان کے انڈر نہیں ہے وہ اب خود مختار ایک ادارہ ہے کہنے کو ہمارے پاس نو دس بلیون ڈالر ریزرز میں ہے لیکن وہ ٹائیڈ لون کے تحت ہے تین بلیون ڈالر سعودی عربیہ کا ہے دو بلیون ڈالر امارات کا ہے متحدہ ہے عرب امارات کا ہے کوئی تین سارے تین بلیون ڈالر چائنا کا ہے تو لے دے کے ہمارے پاس دو اشاریہ دو بلیون ڈالر ہی بچتے ہیں جو ہمارے ایک مہینے کا خرچہ آگیا اور اب اگر ہمیں امداد نہیں ملتی جو کہ ہمارے وزیراعظم باہر بھاگ کے جا رہے ہیں کسی نہ کسی جان لینے کے لیے تو ہم خدا نہ خواستہ ہم اسی لیول پہنچ گئے اور یاد رکھیں ان کے پاس دو بلیون ڈالر دھائی کروڑ لوگوں کو کھلانے کے لیے کافی نہیں پڑا تو ہمارے پاس چوبیس کروڑ کی عبادی ہے ہم نے کیا کہنا آئی ایم ایف جو ہے اس کے بغیر ملچال میرا ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ ہو گیا مہنگائی کتنی ہے یہ مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے قرضیں ہماری جی ڈی پی کے ایڈی سیون پرسینٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور تیل کی مد میں مہانہ ہم سو ارب روپے کی سبسیڈی دے رہی ہیں یہ سب چیزیں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ایک آتش تشاہ پہ پیٹھے ہیں ایک لاوہ ہے جو ابل رہا ہے اور یہ جو ہماری اپروچ ہے نا کہ کھانا کھائیں زیادہ تاکہ تھاکنے ہیں اس کے بعد تو سو جائیں اور جب سوتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں نما دن چڑھے آئے گی چڑھو اللہ خیر کرے گا اللہ تو خیرے گا خیر لیکن فیکٹ آتا میٹریس کہ گوڈ آلسو ہلپس دوس کو خیلپ دمس دوس اور یہ ایک بڑا ایک جہاں دیدہ جو لوگ ہیں یہ ان کا ان کی بتائیوی چیز ہے تو ہمیں فوری طور پہ اپنی we have to pull off our socks and we have to control things اور یہ جو ہماری سیاست ہے کہ جو غلط نعرے مار رہی ہے اور لوگ کو سچ نہیں بتا رہی حقائق نہیں بتا رہی ہے یہ سیاستدان ہی ہمارے مجرم ہیں خاص طور پہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے وہ لوگ جو جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے کرزوں کو اپنی باروینگ کو ایک جھوٹے فگرز دے رہے ہیں غلط انفلیشن کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت تقریباً ستر لاکھ زیادہ پاکستان میں افراج جو ہیں وہ بے روزکار ہیں اور لوگوں کا کاروبار نہیں چلوا کاروبار زندگی تھپ ہو کے رہ گیا اور ہم ہے کہ ہم اپنی سیاست سے ہی باز نہیں آرے غلط سو کال مراصلے نکال کر ہم باقی ممالک سے بھی لڑائی جھگڑا کرنا جا رہے ہیں کہ اگر کوئی قصر رہ گئی ہے تو وہ بھی ہم پوری کر لیں اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا انڈر دن ایک سین اللہ حافظ